اگر آپ کی جو سپیشل کلاس ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کراوس کلاسیگ کیا کہتے ہیں اس کو کراوس کلاسیگ کراوس کلاسیگ اگر آپ کی زندگی میں کہیں فلیڈ آ جاتا ہے سلاب آ جاتا ہے تو آپ جس گھر میں رہنے ہیں جس گھر میں شیفت آنا ہے تو جو ریسکیوں بھی ہوتی ہیں وہ پھر اس طرح کے روپ آنکھیں گھر سے دوسرے گھر میں اور بچوں کو شیفت کرتے ہیں وہ گفت کیسے کرتے ہیں وہ ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے آج آپ خود اس کے اوپر موو کریں گے جب کئی مصیفت پرشانی آتی ہے تاکہ آپ کے لیے وہ کوئی نئی چیز نہ ہو اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک امپروائز آپ کے لیے سیڈی بنا ہی ہے آپ کا جو در خوف ہے وہ اس سے دور ہوگا آپ نے یہاں سے چٹرنا ہے اور اوپر جا کے آپ ٹچ کر کے نیچے آنا ہے اس کے بعد گھر میں آگ لگ جاتی ہے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کس کس نمبر پر ہم کال کریں گے نمبر ایک اگر آپ نے دلائی جگڑا ہوتا ہے تو مطلب کچھ بار سے آکے آپ کو مارتا ہے یہ لوگ کہ ماما پاپ کے لڑائی ہو تو آپ نے کال کیا ہے 1 5 کے اوپر کال کریں اگر لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی کیا اس کو کہتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے 1 1 2 2 کے اوپر کال کریں کس کے اوپر 1 1 2 2 اگر آگ لڑیا چاہی ہے تو فائل فائٹنگ والوں کو کال کریں 1 6 والوں جب بھی آپ کسی کو کال کریں کسی کو بھی آپ پھون کرتے ہیں تو پہلے نمبر ملا کے وہ بندہ آپ کو سلام کرے گا اگر نہیں کرتا تو آپ سلام کریں اپنا آپ جو ہے اپنی باتوں سے لوگوں کو جائے اپنی باتوں سے لوگوں کو جائے اپنی باتوں سے لوگوں کو جائے کسی کی بھی ہے کبھی بھی آپ گاہ سے بات نکرتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ غلط کرتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو مام باپ نے کچھ سکھایا نہیں اگر اچھا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مام باپ نے اچھی تربیت دی ہے تو انیشہ آپ نے مام باپ کی آپ نے ریسپیٹ کروا ہے انڈسٹینڈ ہم جو سے سکھا کریں گے وہ سکھا کریں گے وہ سکھا کریں گے یہاں سے جاں آم آتے ہیں وہ لا سے ہیچے اندر رہے اندر کے واپس اتا آکے سرگفار کے پاس اندر سے یہ کھڑا ہو گیا